بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وظیفہ ہمارے اور آپ کے زندگیوں کے اندر بہار اور نکھار نالنے کے لئے اللہ تعالیٰ یکم المحرم الحرام کے صدقے امام فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے منصف اور معدل ہم سب کو حکمران عطا فرمائے امام علی مقام جیسے جاباس ہم سب کو دلیر الحمدلہ دین کے علمدار عنایت فرمائے اور اللہ ان کی سوچ اور فکر کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو شخص یکم محرم الحرام کو محرم کی پہلی تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو تیس بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوڈنگ کروا کر کپڑے یا ریکزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے انشاءاللہ عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو برائی نہ پہنچے گی کتنی خوبصورت باتیں ایک سو تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نے رکھنی ہے پہلی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ایک تاریخ کے بعد اگر یہ عمل کرنا چاہیں گے تو شاید اس کا وہ سلسلہ نہ آئے لیکن تو وہی جو وظیفے ہوتے ہیں جو سلسلہ ہوتا ہے جن دنوں کے اندر اس کو ذکر کیا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے اسی کے اندر اس کے فیوز اور براکات کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے تو لہذا پہلی محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو تیس مرتبہ لکھ کر یا لکھوا کر اگر اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ جلیل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عمر بھر اس کو اور اس کے گھر میں کوئی برائی نہیں پہنچے گی ماہ محرم الحرام کے اعتبار سے ایک اور اچھی بات آپ کے سامنے جو شخص ماہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ کو اگر غسل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر بیماریوں سے حفاظت اور امن عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وہ علماء نے اس کی توجیب این فرمائی ہے کہ اس دن میں آب زمزم کا پانی دیگر پانیوں میں منتقل ہو جائے تو شخص غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو بیماریوں سے امن عطا فرماتا ہے اللہ کریم ہم سب کو اچھی نیت کے ساتھ اپنے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی پاکی زر رہنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اسی کے ساتھ ایک اور بات دسویں ماہ محرم الحرام کے اعتبار سے کہ جو شخص اس دس تاریخ کو یعنی کہ ماہ محرم الحرام کی دس تاریخ کو اگر اسمت نامی سرما اگر اپنی آنکھوں میں لگائے تو انشاءاللہ جل سال بھر اس کی آنکھیں دکھیں گی نہیں آنکھوں کا کوئی مرض لاہق نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں کمزور نہیں ہوں گی بلکہ اس کی بینائے میں اضافہ ہی ہوگا جو دس محرم الحرام کو اسمت نامی سرما اگر آنکھوں میں لگائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کی نظر کو اس کی بینائے کو قوت عطا فرمائے گا تیزی اور اضافہ عنایت فرمائے اللہ کریم ہم سب کو ماہ محرم الحرام کا احترام عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ و بلاللہ